ویلکم بیک دوستو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں آج جو ہے میں نے پارسل سے کیمرہ منگوایا تھا میکینک کا یہ جو کیمرہ ہے بہت ہی زیادہ فیمس کیمرہ ہے اور اچھے دام میں یہ مل رہا ہے پرائز میں آپ کو ویڈیو کے بیچ میں اس کی بتاؤں گا بہت ہی اچھے پرائز میں ملا ہے مارکٹ میں سب سے اچھے پرائز میں اور یہ جو اوریجنل کیمرہ ہے مارکٹ کے اندر مہاراشتر میں لیکن کوئی بندہ آٹھ ہزار کوئی بندہ ساڑی آٹھ ہزار کوئی بندہ ساتھ ہزار میں سیل کر رہا ہے لیکن یہ کیمرہ ہمیں بہت ہی اچھے دام میں ملا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو فیفٹی ون میگا پکسل کا کیمرہ ہے ٹی نیٹی پکسل کا جو ہے یہ سیشٹی ایف پیس پر ریکارڈ کرتا ہے یہ در پہ آن آب بٹن ہے یہ اپ ڈاون بٹن ہے زوم ان زوم آؤٹ کا یہ موڑ کا تو مجھے ابھی پتہ نہیں ہے میں خدا بھی چیک کروں گا یہ مینو شاید مینو اس کے آپشن سائیں گے اور ایک کیپچر ریکارڈن کا بٹن لگ رہا ہے اس میں اچ ڈی ایم آئی پورٹ بھی ہے یہ ڈائریکلی آپ آپ کے ٹی وی کو یا ایل سی ڈی کو کرنیٹ کر سکتے ہیں بینہ کسی سوفٹ ویر وغیرہ اور یہ یو ایز بھی پورٹ ہے بہت سارے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے اگر آپ اس کو کمپیٹر لیپ ٹاپ کو سوفٹ ویر سے کر انسٹال کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ایج ڈی ایم آئی پورٹ والا بھی اگر کمپیٹر ایل سی ڈی نئی ہے جس میں ایج ڈی ایم آئی پورٹ نہیں ہے تو بھی آپ اس یو ایز بی کی طورو ڈائریکلی کمپیٹر میں کنیٹ کر سکتے ہو اور اگر آپ کے پاس ایج ڈی ایم آئی پورٹ نہیں ہے وی جی ای پورٹ والا اگر کوئی ٹی وی ہے لسی ڈی ہے تو آپ اس کو ایج ڈی ایم آئی ٹو وی جی اے کنورٹر آتا ہے میں اس کا جو ہے فوٹو سائیڈ میں ڈال دوں گا تو وہ بھی آپ لگا کے کام چلا سکتے ہو اور ایدر پہ ڈی سی اس کا پاور سپلا ہے پاچ ایم پیر بارہ اس کا ہے بارہ ویٹ کا ہے ویٹ کا والٹ کا جو بھی ہے تو اس طرح سے یہ کیمیرا ہے اور یہ اس کا ایج ڈی ایم آئی سوری اس کا یہ کمپیٹر کا کنیٹ کرنے والا کیبل ہے تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہ اور یہ اینڈ میں یو ایز بھی ہے جو ڈیریکلی پی سی یا لیپ ٹوپ میں آپ لگا سکتے ہو یہ ایج ڈی ایم آئی کیبل ہے اگر آپ کے بعد ایج ڈی ایم آئی والا ایل سیڈی ہے تو ڈیریکلی یوز کر سکتے ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ چارجر ہے اور یہ جو ہے اس کا ریموٹ ہے تو ابھی میں اس کو ٹوٹلی پہلے فٹ کر لیتا ہو یہاں پہ میری میکروسکوپ پڑی ہے یہ ادھر پہ لگتا ہے یہ تو یہ میکروسکوپ کی ادھر پہ لینس جو ہے یہ ٹرینیکلر ہے تو اس کا آلرہی ہیڈ میرے کو اس کے ساتھ میں ملا تھا تو ابھی میں جوڑ کے پھر آپ کو آگے کی ویڈیو دکھاتا ہو یہ کیمرے کے اوپر کی جو پروٹیکشن کے لیے ایک ڈب بھی لگی تھی یہ میں نے نکال دی ہے یہ والی ڈب بھی تھی کیمرے کے اوپر کی پروٹیکشن کی یہاں پہ لگی تھی اور یہ ڈب بھی اس کے اوپر پروٹیکشن کی لگی تھی یہاں پہ اور یہاں پہ اس کا ایک نٹ ہے جو ہمیں یہاں پہ فٹ کرنا پڑے گا تو یہ اس طرح سے یہاں پہ فٹ ہوتا ہے اور یہ پھر اس کے اوپر بڑی آسانی سے تریڈ کو چیک کرتے ہوئے اور نہ تریڈ پہ تریڈ اگر چڑ گیا تو یہ خراب ہو سکتا ہے اس کا جو ہے یہ آگے 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 ہے میں ایڈجس کر لیتا ہو اس کو تو بھائی جس طرح سے دیکھ رہے ہو آپ میں نے ٹوٹلی کیمرہ سٹ اپ کر لیا ہے آدھا گھنٹا لگ گیا ہے میرے کو یہ کیمرہ میں نے جوڑ دیا ہے یہاں پہ لگ گیا ہے اس کی پاور کیبل اور یہاں پہ یو ایس بی کیبل جو یہ کیبل جو ہے میں نے پیسی کو کنیٹ کی ہوئی ہے ڈیریکلی اور یہ جو پاور سپلا ہے وہ ادھر پہ لگا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہو تو میں نے پورا کیمرہ سٹ اپ کر دیا ہے ابھی میرے حساب سے تو میں آپ لوگوں کو جو ہے اس کیمرے کا بھی کلیریٹی دکھاتا ہوں ایکچل میں کیمرہ میں نے تھوڑا سا اُلٹا سٹ اپ ہو گیا یہاں پہ ایک ایلن کی ہے یہاں پہ آپ کو دکھ رہی رہ گی ہے یہ ایلن کی کیونکہ کیمرہ میں نے ابھی پرچیس کیا ہے مائکروسکوپ میں نے بہت پہلے میں لے آیا تھا مائکروسکوپ تو یہ جو آپ کو ایلن کی دکھ رہی ہے میرے سے گم گئی ہے تو میرے کوئی ایڈجیس کرنے کو ٹائم نہیں ملا میں بات میں ایڈجیس کر لوں گا تو یہ جو دیکھے کیمرہ میں نے لگا دیا ہے اور یہ نیچے میں نے ایک بورٹ رکھا ہوا ہے اور آپ لوگوں کو پی سی پر چالو کرنے کے لیے اگر آپ کو اس کو کمپیٹر پر چالو کرنا ہے ریکارڈنگ وغیرہ کے لیے اگر آپ کو یوز کرنا ہے کیمرہ تو میں آپ کو پی سی کے اندر دکھاتا ہوں یہ والی اپلیکیشن آپ کو دیکھ رہی ہے ایکسپلوو ویو یہ نام کی ایک اپلیکیشن ہے آپ آن لائن ڈانلوڈ کر سکتے ہو اگر آپ کو ڈانلوڈ کرنے میں دکھت آ رہی ہے تو آپ نے کو کمنٹ کرو میں آپ لوگوں کو اس کی لنک پروائیڈ کر دوں گا تو یہ میرے ڈانلوڈ کر کے انسٹال کر لیے اپلیکیشن تو میں آپ کو شروع سے دکھاتا ہوں میں اس کو بند کر کے آپ کو تو پہلے پورا کیمرہ سیٹ اپ کرنا ہے اور یہ چارجر اسے لگا لینا ہے یہ USB کیبل بھی ادھر پہ کمپیٹر میں لگا لینا ہے اور یہ کیمرہ آپ کو سوفٹیور یہاں سے چالو کرنا ہے سیٹنگ میں آپ ادھر پہ جاؤں گے یہ سیٹنگ میں ادھر پہ آپ سیٹنگ میں جاؤں گے تو یہاں پہ یہ ڈیوائیز جو ہے یہاں پہ دیکھو ڈروائیڈ سورس 2 ایک سوفٹیور میں رہا انسٹال ہے اور یہ دیکھو ادھر پہ آریکس پاسور دس یہ میکنک کے کیمرہ کا موڈل نمبر ہے تو یہ آپ کو سیلیٹ کر لینا ہے جیسے ہی آپ سیٹ کروں گے نیچے کا ریزولیشن آٹو سیٹ ہو جائیں گا یہ ٹائیم وگیرہ یہ ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے ہے آپ دیکھ ستے ہو یہ 4K بھی ہے اور یہ 920 1080 بھی ہے لیکن میرا جو یہ سکرین جو ہے میری یہ یہ سپورٹ کرتی ہے 1080 پکسل تو یہ آٹو ادھر پہ یہ ہو گیا ادھر پہ فارمیٹ ہے آپ اے وی آئی میں کرنا چاہتے ہو یا ایم پی فور میں یہ کر سکتے ہو مین جو سیٹنگ ہے اس کے اندر ہے مور کے اندر یہاں پر ہے تو میں آپ کو ابھی دیکھاتا یہاں پہ میں نے ایک کیمرہ سیٹ کر لیا ہے نیچے میں نے ایک بورڈ رکھا ہے آپ کو میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے دیکھاتا ہو تو یہ دیکھو میں نے اس کو زوم آؤٹ کیا ہے آپ کیمرہ کی قوالیٹی دیکھ سکتے ہو بہت ہی زیادہ بڑیہ قوالیٹی ہے اس کی قوالیٹی تو اس کی بہت بڑیہ ہے تو میں آپ کو مین سیٹنگز دکھا دیتا ہوں پہلے تو آپ کو اس کو جو ہے یہ کیمرہ کا جو نیچے کا جو یہ جو یہ لینس ہے یہاں اس کو آپ کو ایڈجیس کرنا بڑھیں گا وہ آپ لوگ خود سے کر لوں گے کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ ایڈجیس کر کے آپ کو فوکس ان آؤٹ کرنا بڑھیں گا جو نیچے یہ لینس لگا MCN CTV لینس ہے یہ 2-5 کا تو اب میں آپ کو مین ایمپورٹنٹ سیٹنگز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے اندر جب آپ اس کو چالو کر لوں گے تو یہ آپ کو مور میں جانا ہے اور جو ہے مور کے اندر تو وہ ویڈیو پرو اے ایم پی ہے اس کے اندر یہ آپ سیٹنگز دیکھ لو ٹھیک ہے یہ سیٹنگز آپ دیکھ لو یہ ایسی میں نے سیٹنگز کر رکھی ہے اور ادھر پہ جو ہے یہ بھی آپ سیٹنگز دیکھ لو آپ کو اس کو آؤٹو پہ رکھنا ہے اور یہ جو باقی کی جو بھی سیٹنگز ہے یہ اگر اس کا اشارت میں سے آپ بڑھاتے ہو اور یہ فوکس بھی بڑھاتے ہو تو یہ کام اچھا کرتا ہے لیکن یہ جب بھی آپ کیمرہ چالو کروں گے یہ سیٹنگ آپ کو پھر سے سیٹ کرنے بڑھتی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے یہ فوکس کو آپ بڑھا دو یہ نیچے والے کو آپ بڑھا دو اور ایکسپوز کو یہ آؤٹو کر دو اس کو اپلائے کر دو اور اس کے بعد میں یہ والا دیکھو شارپنس کو فول رکھنا ہے کانٹریس کو اتنا اور یہ برائٹنس اتنا ہے اوکے کر کے اپلائے کر دو تو یہ دیکھو بھائی آپ کلیارٹی دیکھ سکتے ہو اس کی بہت اچھی کلیارٹی لگی ہے اور یہ کیمرہ میرے کو چھ ہزار پاس سو روپے میں آیا ہے صرف چھ ہزار پاس سو میں آیا ہے میں آپ کو اس کو تھوڑا زوم آؤٹ بھی کر کے دکھاتا ہو تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ کو فول سکرین کرنا ہے اس کو تو یہاں پہ کورنر میں نیچے اوپشن ہے یہ اور آپ اس کو کلک کرتے ہو تو یہ فول سکرین ہو جاتا ہے تو اوورال بہت ہی اچھا کیمرہ ہے میرے ساب سے اور یہ سوفٹیور میں آپ ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہو ادھر پہ ٹیک او فوٹو ہے ادھر پہ سٹار ٹائم ٹائمڈ سوٹ ہے اور یہ ہے ریکارڈنگ ہے بہت سارے اوپشنز ہیں تو بھائی تھینکیو تھینکیو بیری مچ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو میرے چینل کو سپورٹ کرو سر تھینکیو تھینکیو بیری مچ